بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور کی تازہ ترین خبروں اپڈیٹس بہت بڑے بڑے دھماکے ہیں اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے نے آج بخیہ ادھیڑ دیئے ہیں نو مئی کے حوالے سے جو انتقامی کاروائیاں جاری تھی کپتان کے خلاف نائب کپتان کے خلاف اور باقی ٹیم کے خلاف آج جو ججز نے ریمارس دیئے ہیں ناظرین اس کے بعد شہباز حکومت پر لرزہ تاری ہے اور اطلاع یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف، سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف کے درمیان آج ہنگامی رابطے ہوئے ہیں اور وہاں ایک بار پھر اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہمیں تو یقین دہانیا کرائی گئی تھی کہ اعلیٰ عدالتوں کا جو موڈ ہے وہ جلد بدل جائے گا لیکن آج جو فیصلے آئے ہیں اور جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد تو ہماری جو حکومت ہے اس کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے اور عمران خان واپس آ رہا ہے کس تیزی کے ساتھ کس توفانی رفتار کے ساتھ اور کس طرح ایک کے بعد ایک عدالتی فتح حاصل ہو رہی ہے خان کو اس کی ٹیو کو آج بڑے بڑے ناظرین اہم فیصلے ہیں اہم خبریں ہیں ہمارے پاس آپ کے لیے شاہ محمود قریشی بھی نو مئی کے ایک کیس سے بری ہو گئے ہیں عمران خان کے خلاف جو کیس تھا اور بارہ مقدمات میں ان کا جسمانی ریمانٹ دے دیا گیا تھا وہ کال ادم قرار دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے خاص طور پر اس میں جو ریمانٹ دیئے ہیں اور کس طریقے سے پورا کیس جو ہے وہ اڑا کر رکھ دیا ہے نو مئی کا جو پورا بیانیاں ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے دو رکنی بینجن یہ پوری تفصیل آجم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کے بعد ناظرین ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ کے ریفرنس میں عمران خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتراض داخل کر دیا ہے اور دوسری طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ ان کے حوالے سے بھی عمران خان نے بقاعدہ درخواست دے دی ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں ہمارے کیسز نہ سنیں اس کی بڑی زوردار قسم کی وہ درخواست ہے وہ درخواست کیا ہے وہ بھی آج نیٹیل سی ویڈیو میں ہے شفقت شاہین اور سوری شعیب شاہین کو آج تحریک انصاف کا جو قائم مقام سیکٹری اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے اور عمران خان اڈیالا جیل سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جس میں برطانوی سابق برطانوی وزرائعظم بھی الیکشن لڑ رہے ہوں گے پاکستان کا سابق وزیراعظم بھی الیکشن لڑ رہا ہوگا لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ جیلز میں بیٹھ کر یہ الیکشن لڑے گا تو اس سے آپ ناظرین اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں کیا میسج جائے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی انتقامی کاروائیوں کے حوالے سے ہماری حکومت کے اس موجودہ سے اس کو منڈیٹ حاصل ہے یہ سارا کچھ اب انٹرنیشنل میڈیا میں اس الیکشن کے ذریعے سامنے آئے گا اور ایک عالمی جو ان کی جگہ سائی ہے وہ مزید ہوگی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت اور کتنے دن ٹھہرے گی یہ آج نظر آ گیا ہے جو دو جج صاحبان ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ان کے ریمارک سے آغاز ہم اسی سے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو کپیسٹی چارجز کے نام پر لوٹ مار جاری ہے اس کا والیوم کتنا زیادہ ہو گیا ہے دو ہزار اکانوے ارب روپے صرف موجودہ مالی سال میں آپ اور ہم نے کپیسٹی چارجز کے نام پر دینے ہیں یہ خبر بھی ہم آج کی اسی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے بہت ظلم اور زیادتیوں کی انتہا ہے اور یہ جن کمپنیوں نے یہ کپیسٹی چارجز وصول کرنے ہیں ان میں سے نوے فیصد جو کمپنیاں ہیں وہ موجودہ رجیم کے جو سیاستدان ہیں جو جہانگیر ترین اور دوسرا گروپ ہے استحقام پاکستان پارٹی مسلم لیگ نون اور ایمکیم اور پاکستان پیپلز پارٹی انہی کے تانے پانے سے تعلق رکھنے والے انہی کے خاندانوں کے لوگوں کے یہ سارے پاور پلانٹس ہیں اور کس طریقے سے دو ہزار اکانوے ارب روپے یہ وصول کریں گے صرف ایک سال کے دوران یہ بھی تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آغاز ناظرین عمران خان والا جو بڑا دھماکہ ہے اس سے کرتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ ہم آپ کو سنوائیں گے کیا ریمارس دیئے ہیں کیونکہ انہی ریمارس میں آنے والا سارا منظر صاف نظر آ رہا ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے لیکن اس تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور تپا دیں تاکہ ہماری آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین لاہور ہائی کورٹ نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمارڈ کل ادم قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جو ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفکیشن تھا وہ بھی کل ادم قرار دے دیا گیا ہے ایک کے بعد ایک فیصلہ خان کے حق میں آ رہا ہے جسٹس تارک سلیم شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی سماعت کے آغاز پر ہی جسٹس انوار الحق نے دریافت کیا کہ درخواست بزار کتنے مقدمات میں نامزد ہیں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ بانی پی ٹی ای تین مقدمات میں نامزد ملزم ہیں کیسز کی دو کٹیگری ہیں ایک جس میں نامزد ہیں دوسری جس میں زمنی کے ذریعے انہیں نامزد کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب پولیس کیا بھاردہ ڈالتی ہے زمنیوں میں نامزد کر دیتی ہے اس موقع پر پرسیکیوٹر جنرل نے بانی پی ٹی پر درخ تمام مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا انہوں نے مقدمات میں ہونے والی پیش رفت رپورٹ بھی عدالت کے سامنے پیش کر دی جسٹس انوار الحق پننو نے ریمارس دیئے کہ جب درخواست گزار کو امید ہوئی کہ وہ جو ملزم جو ہے جیل سے باہر جائے گا تب آپ نے مقدمات میں گرفتاری ڈال دی اس ٹیکنیکل بھاردہ کو عدالتیں بھی سمجھتی ہیں اس لیے آج بالکل جھوٹا کیا کہ آپ نے گرفتاری ڈالنے کے لیے ایک خاص وقت کا انتظار کیا اس سے آپ کی بدنیتی جھلگتی ہے اس لیے کوئی ریمارڈ نہیں اور اس کے علاوہ بھی جو خاص طور پر عمران خان کا ٹویٹ ہے یا ان کا جو بیان ہے اس کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں بنتا کہ اس کی بنیاد پر آپ ایک بندے کو گرفتاری ڈالنے حملہ کیس میں اگر اس نے خود جا کر لیڈ کیا ہے احتجاج کو اور اس دوران حملہ ہوا ہے پھر تو اس کا بنتا ہے کہ جناب اس نے لیڈ کیا ہے تو وہ بھی اس حصے دار ہے ایک اس نے پر امن احتجاج کا اعلان کیا اور اس کے بنیاد پر آپ نے اس پر کیس دائر کر دیا کہ وہ حملے میں شریک ہے ایسی ناظرین آج کلاس لی ہے ابھی ہم اس کے پورے ڈیٹیل لفظ با لفظ آپ کو سنوانے جا رہے ہیں آپ پودھا یہ سنیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عدالتیں اب کس جرت مندی کے ساتھ اس سارے ڈرامے کے بخیے ادھرنے جا رہی ہیں ناظرین گستس انوارالحق نے کہا کہ آپ نے پہلے گرفتار کیوں نہیں کیا پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے جواب دیا کہ ملزم جب ابوئی زمانت پر تھے گرفتاری نہیں ڈال سکتے تھے جستس انوارالحق پننو نے دریافت کیا کہ آپ نے اس سے پہلے تفتیش کرنے کی کوشش کی یعنی مختلف طریقوں سے اسے پھر جھوٹا کرتے رہے اور پورا یعنی اسے پہلے اچھی طریقے سے جھوٹا کر کے پھر کل ادم قرار دیا ہے یہ جو جسمانی رمان ہے پراسیکیوٹر نے کہا کہ میں آپ کو ریکارڈ سے بتا سکتا ہوں کہ عمران خان نے ہمیں لکھ کر دے دیا ہے کہ وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے پراسیکیوٹر کہنا تھا کہ ہمارے پاس پیمرہ کی رپورٹس ہیں لیکن درخواست گزار تفتیش جوائن نہیں کر رہے اس پر جستس طارق سلیم شیگ نے رمانس دیئے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اتنے دن کے رمان کی ضرورت بھی تھی کہ نہیں اگر درخواست گزار کو کوئی ٹیسٹ نہیں کراتا تو اس کے نتائج بھی وہ خود بھگتے گا پراسیکیوٹر نے کہا کہ عمران خان نے تحریری ہمیں لکھ دیا ہے کہ وہ اپنے وکیل کی موجودگی میں پولیس کو بیان دیں گے انہیں پولیس پر اعتماد نہیں جستس طارق سلیم شیگ نے استفسار کیا کہ پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے ریمانٹ کی کیا ضرورت ہے پندرہ یا بیس منٹ کا یہ سارا کام ہے آپ نے کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے جسمانی ریمانٹ کیوں چاہیے اب دیکھیں اب عدالتیں سیدھی ہو گئی ہیں اب اس طرح کے ڈرامے نہیں چل سکتے جستس طارق سلیم شیگ نے رماز دیئے کہ درخواست گزار کی گرفتاری کی ٹائمنگ اہم ہے پراسیکیوٹر جنرل پجام نے کہا کہ عمران خان نے خود کہا انہیں جان کا خطرہ ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے درخواست گزار زمانت پر تھا اس لیے پہلے گرفتاری نہیں ڈالی گئی حالی یہ جھوٹ ہے ناظرین ایک سال سے وہ بند ہیں زمانت پر کہاں تھا وہ ایک سال تک وہ انتظار کرتے رہے اور اب آپ گرفتاری ڈال رہے ہیں ایک سال کے بعد یعنی بالکل کوئی جواب نہیں ہے اس پولیس کے پاس اتنا تاخیر سے وہ کیوں گرفتاری ڈال رہے ہیں جب کا کیس ہے ایک سال پرانا کیس ہے آپ نے اتنا عرصہ ہوگئے گرفتاری کیوں نہیں ڈالی تفتیش کیوں نہیں کی آپ انتظار کر رہے تھے کہ وہ باقی کیسز میں اس کی زمانت ہو جائے یا باقی کیسز سے اگر وہ بری ہو جائے تو پھر اس کیسز میں ہم پکڑیں گے ایک سال سے جیل میں پڑا ہوا آپ اس پر نئی گرفتاری ڈال رہے ہیں ایسا جھوٹا کیا آج آل لاہور آئی کورٹ نے کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ان سال نے دیشت گردی عدالت سے زمانت خارج ہوئی ہم نے گرفتار کر لیا پیمرہ کی رپورٹس موجود ہیں ہم نے تفتیش کرنی ہے اس پر عدالت نے رماس دیئے کہ پیمرہ کی رپورٹ کیا ہے اگر پیمرہ لڑکی کو لڑکا کہہ دے تو اسے مانا تو نہیں جا سکتا اگر ایک سیاسی بدہ تقریر کرتا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کی ذہنیت مجرمانہ ہے یا نہیں آپ یہ بتائیں کہ جو درخواست گزار نے ٹویٹ کیا اس میں جرم کیا ہے اور کس سیکشن کے تحت کاروائی ہوگی بعد عزا عدالت نے کاروائی دس منٹ کے لیے ملتوی کر دی سماد کے دوبارہ آغاز پر پرسیکیوٹر جرنل پنجاب نے بانی پی ٹی اے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت کے سامنے پیش کی انہوں نے عمران خان کی ٹویٹ پڑھ کر سنائیں ان کا کہنا تھا کہ ایک مخصوص بیانیاں بنایا گیا اس پر جسٹس انوارالحق پننو نے کہا کہ جو آپ نے ٹویٹ پڑھا ہے اس سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو مل رہی ہیں تو یعنی ہر موقع پر انہوں نے اس کو ایسا جھوٹا گیا کہ یہ اتنا خوفناک ٹویٹ تو ہے نہیں کہ آپ اتنا بڑا اس پر کیس بنا رہے ہیں اور بارہ دن کا جسمانی ریمان مانگ رہے ہیں ناظرین بہت آج بری حالت تھی جو سرکاری وکیل ہیں پرسیکیوٹر جرنل نے جواب گیا کہ پی ٹی اے کی طرف سے بیانیاں بنایا گیا اس پر جسٹس انوارالحق پندو نے کہا دریافت کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو بیانیاں نہیں تھا جو دوسرا طرف سے بھی تو بیانیاں بنتے رہیں اگر انہوں نے بنا لیا تھا کون سے قیامت آگئی پرسیکیوٹر جرنل پنجاب نے کہا کہ ووٹ کو آرمی چیف کی وجہ سے عزت نہیں مل رہی یہ کہنا تو بیانیاں نہیں ہے یعنی گھما پھرا کر آرمی کی قیادت کو درمیان میں لاتے ہیں حالانکہ نو مئی واقعات صرف ایک احتجاج تھا عمران خان کی گرفتاری کے خلاف اس کا فوجی تنصیبات سے یا آرمی کی قیادت سے پر کوئی تعلق نہیں تھا وہ تو ایک گیم پلین تھا نون لیگ والوں کا کہ کس طریقے سے انہوں نے بندے اندر انٹر کر کے یہ ساری واردہ ڈالی یہ بات سامنے آ چکی ہے ناظرین عدالت نے ریمارس دیئے کہ اگر درخواست گزار نے احتجاج کی کال دی تو یہ جرم کیسے بن گیا آج سارا کیسی اڑا دیا عدالت نے عدالت نے کہا کہ اگر احتجاج کی کال دی درخواست گزار نے تو یہ اتنا جرم کیسے بن گیا اگر وہ حملوں کو لیڈ کرتا تو پھر ضرور جرم جرم ہوتا جسٹس انوارالحق پننو نے کہا کہ درخواست گزار کے خلاف کیا مواد ہے آپ مواد بتائیں کہ کیا ہے کہ وہ جناب اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا درخواست گزار کے خلاف کیا مواد ہے پراسیکیوٹر جنرل صاحب خود پڑھ کے سنائیں ہم نے نہیں پڑھنا جسٹس تارک شلیم شیخ کا کہنا تھا کہ ان صداد دہشتگردی عدالت کے جج کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ریمانڈ بنتا بھی ہے یا نہیں دریافت کیا کہ درخواست گزار کے خلاف سیکشن کون سا لگتا ہے پوری یعنی یا ڈیٹیل کے ساتھ انہیں پورا سمجھو ایک ایک پوائنٹ پر جھوٹا کر کے یہ آج فیصلہ دیا ہے عدالت نے تاکہ یہ چیخے نہ لیکن چیخیں تو شروع ہو گئی ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مین اسٹریم میڈیا پر اور کل اخبارات میں ایک طفانے بدتمیزی اٹھایا گیا ہوگا کہ جناب عدالتوں نے سہودتکاری شروع کر دی ہے پی ٹی آئی کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یعنی جب عدالتیں انصاف کرنے لگ جائیں تو یہ سہودتکاری ہو جاتی ہے ناظرین پراسیکیوٹر جنرل نے جواب دیا کہ سیکشن ایک سو اکیس کے تحت بغاوت کی کاروائی ہوگی جسٹس تارک سلیم شیخ نے بتایا کہ یہ سیکشن لاہور ہائی کورٹ نے تو کال ادم ہی کر دیا ہے اس پر پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے بتایا کہ سیکیورٹی برانچ کے افسر نے بیان دیا ہے کہ عمران خان نے ہدایت جاری کی تھی کہ اگر مجھے رینجرز یا فوج گرفتار کریں کرتی ہے تو ملک کو بند کریں جی ایچ کیو پر حملہ کریں بعد ازاں پرسیکیوٹر جنرل پنجاب نے عمران خان کی درخواست کو مسرد کرنے کی استداء کر دی پرسیکیوٹر جنرل پنجاب نے موقف اپنایا کہ ہماری تفتیش متاثر ہوگی لہٰذا عدالت درخواستیں خارج کرے موبائل فون سے ٹویٹس کیے گئے وہ بھی ہم نے برامت کرنے ہیں ایک سال بعد جو ٹویٹس ایک سال پہلے کیے گئے تھے ناظرین وہ اب برامت کرنے ہیں اس سے آپ ہمارے نظام تفتیش کا نظام انصاف کا اندازہ لگا لیں جسٹس انوارالک پنجو نے کہا کہ اگر برامدگی کرنی بھی ہے تو آپ تو درخواست گزار کو جیل سے باہر نہیں لے جا سکتے برامدگی کیسے کریں گے ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی سیکیورٹی کو تھرٹ ہے اس لئے عدالت اس کو ہم نے گرفتاری نہیں ڈالی اسے ہم نے نہیں باہر لانا اس کو وہی ہم نے تفتیش جا کر کرنی ہے تو دوسری طرف وہ کہتا ہے جا کے ہم نے اس کی برامدگی کروانی ہے تو برامدگی کے لئے تو آپ کو اس کو عدالت سے باہر لے جانا پڑے گا جہاں کہیں اس کا موبائل زمان بارک لے جائیں یا ڈیالا جیل اسلام آباد میں بنی گالا لے جائیں تو یعنی ہر حوالے سے جو بھی وہ پہانہ بناتا سرکاری وکیل جاج انہیں جو سپریہ ہائی کورٹ کے جاج سائبان تھے وہ اس کو جھوٹا کرتے کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی سیکیورٹی تھرٹ ہیں اور پھر آپ اس کو برامدگی کے لئے جیل سے باہر کیسے لے جائیں گے اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس ناظرین بانی پی ٹی اے کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ جس سرکاری وکیل کا بیان پڑھا گیا اس کیس میں تو عمران خان کی زمانت ہو چکی ہے وہ کھلائے ہوئے سے سوال گندم جواب چنہ آج جو سرکاری وکیل ہے وہ کرتے رہے نو مقدمات میں پولیس چار سو پچیس دن سوئی رہی اور تین مقدمات میں پولیس ایک سو ستر دن سوئی رہی آپ اندازہ کر لیں ناظرین کہ چار سو پچیس دن یعنی ایک سال سے بھی زیادہ ڈیڑھ سال تک تقریبا وہ جناب یہ سوہ سال تک اب اس کو تفتیش کرنی ہے اور اب برامدگیاں کرنی ہے تو اس سے صاحب نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے خان کو صرف جیل میں رکھنے کے لیے یہ مقدمات بچا کر رکھے ہوئے تھے کہ جب وہ اس کی باقی کیسز میں زمانت ہو جائے گی یا رہائی ہو جائے گی پھر ہم ان کیسز میں پکڑ لیں گے یہ بدنیتی ساف جھلک رہی تھی اس لئے عدالت نے سیدھا سادھا فیصلہ کر دیا اور کہا کہ جناب یہ کوئی ریمانڈ نہیں بنتا اور پہلے فیصلہ محفوظ کیا اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ سمسنا دیا اور بارہ مقدمات میں جو جسمانی ریمانڈ کالا دم قرار دے دیا تو ناظرین یہ تھا آج کا بہت بڑا دھماکہ جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے اور ایسی کی تیسی پھر گئی ہے اس پورے جو انہوں نے ایک دیانیاں بنایا ہوا تھا کہ جناب عمران خان سے نے تو بغاوت کر دی تھی آرٹیکل سکس بھی آپ لگائیں اس کا بھی یہی حشر ہوگا جو آج ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں بہت برے حالات ہیں ناظرین شہباز کہ شاہ محمود قریشی اور دیگر ملزمان کو نو مئی کے مقدمہ سے بری کرنے کا حکم جاری تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی اور دیگر ملزمان کو نو مئی کے مقدمہ سے بری کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جوڈیشن مجسٹیٹ اسلام آباد نے درخواست بریت منظور ہونے کا حکم نامہ جاری کیا حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی پر پینل کورڈ سیکشن سو تب نافذ ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی جرم سرزد ہوا ہو کسی ملزم کے جرم میں بغیر کسی شرکت کے پینل کورڈ سیکشن سو کا جرم ثابت نہیں ہوتا حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق شاہ محمود قریشی کی حد تک پینل کورڈ سیکشن سو ثابت نہیں ہوا شاہ محمود قریشی و دیگر ملزمان پر سولہ ایم پیو اور ایک سو چوالیس کی دفعات بھی لگی ہیں پرسیکیوشن کا کیس بضبوط نہیں ثبوت ریکارڈ بھی کیے گئے تو ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی یہ ہے ناظرین ان سزاؤں کا حشر جو ہونے جا رہا ہے جو پچھلے سال ڈیڑھ سال کے دوران پی ٹی اے قیادت اور پی ٹی اے کارکنوں کو سنائی گئی ہیں کسی بھی عدالت میں نہ لور کورڈ میں نہ ہائی کورڈ میں نہ سپریم کورڈ میں آپ ان کا دفاع نہیں کر سکتے اگر عدالتیں آزادانہ فیصلے دیں اور جس طرح اس وقت عدالتوں کا موڈ نظر آ رہا ہے ناظرین اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے اور شہباز حکومت کتنے دنوں کی مہمان رہ گئی ہے توشہ خانہ کا نیا کیس عمران خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ پر اعتراض آئید کر دیا بانی پی ٹی اے نے توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتاری کے خلاف کیس میں چیف جسٹس عمر فاروق پر اعتراض دائر کر دیا اور کہا کہ چیف جسٹس پر کہا کہ جو پنجوتھا تھے انتظار پنجوتھا انہوں نے عمران خان کی طرف سے یہ اعتراض دائر کیا ہے کہ آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہم نے کر دیا ہے اس لیے ہماری استعدادہ ہے کہ آپ بانی پی ٹی اے کا کیس نہ سنیں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو کوئی وجہ نہیں اور انہوں نے یہ اعتراض رد کر دیا لیکن جو عالی اخلاق ہے جنج صاحبان کا اس کے تحت جب ان پر اعتراض آ جاتا ہے ناظرین تو اس وقت پھر وہ خود کو ایسے کیس سے الگ کر لیتے ہیں لیکن چیف جسٹس اتنے بڑے دل کا مظاہرہ نہ کر سکے اسی طرح کا اعتراض ایک اور کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بھی آئید ہو چکا ہے آپ نے سن لی ہوگی خبر وہاں بھی ہم تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے مقدمات نہ سنیں عمران خان کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں درخواست جو تین رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ ہے منصور علی شاہ ہے اور جسٹس منیب ہیں جو ممبر ہیں تین رکنی انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور ان کی جو اہلیاں ہیں سرینہ عیسیٰ ان دونوں کا جو ماضی ہے عمران خان کے خلاف وہ تلخیوں سے عبارت ہے اور اپنی بیگم کے ان ٹویٹس سے ان بیانات سے اور ان خیالات سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کبھی بھی خود کو الہدہ نہیں کیا اس لیے جو پورا بغض جھلگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے رویے میں کیونکہ ایک دن بھی جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دیا اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ سرینہ عیسیٰ والا یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ بھی ناظرین اہم خبر تھی اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آخری خبر سے پہلے یہ سننے کے شعیب شاہین کو تحریک انصاف کا قائم مقام سیکٹری اطلاع مقرر کر دیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان اڈیالا جیل سے بیٹھ کر آکس فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن کیسے لڑیں گے ناظرین برطانوی خبر رسائے دارے ٹیلی گراف کے مطابق عمران خان دس سال قید کی سزا کے باوجود آکس فورڈ یونیورسٹی کے آن لائن انتخابات میں حصہ لیں گے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چانسلر کے انتخابات روایتی طریقے کار کے بجائے آن لائن ہوں گے ٹیلی گراف کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آکس فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی نشیست ہانگ کانگ کے سابق گورنر اور اکیس سال تک اس عہدے پر رہنے والے اسی سالہ لارڈ پٹن کے اس تیسے کے بعد خالی ہوئی ہے چانسلر کی نشیست کے لیے دوسرے جو امیدوار ہیں ناظرین ان میں سابق برطانوی وزرائے آزم سر ٹونی بلیئر اور بورس جانسن بھی شامل ہیں آکس فورڈ یونیورسٹی کے فارغ تحصیل افراد کو انتخابات لڑنے کا موقع ملے گا عام طور پر سیاست دانوں کو ہی یہ چانسلر شپ دی جاتی ہے اس معاملے پر عمران خان کے مشیر ظلفی بخاری نے غیر ملکی میڈیا کو بتایا کہ عمران خان آکس فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے الیکشن لڑے گے کیونکہ عوامی مطالبہ ہے کہ انہیں یہ الیکشن ضرور لڑنا چاہیے جلد ہی اس کا عوامی سطح پر اعلان بھی کیا جائے گا ناظرین عمران خان بطور طالب علم آکس فورڈ یونیورسٹی کا حصہ رہ چکے ہیں جہاں انیس سو بہتر میں انہوں نے کیبل کالج آکس فورڈ سے معاشیات اور سیاسیات کی تعلیم حاصل کی تھی صرف یہی نہیں بلکہ عمران خان دو ہزار پانچ میں بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی منتخب ہو چکے ہیں تو ناظرین یہ صورتحال ہے کس طرح کا ایک انٹرنیشنل لیول کا ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ ہمیں دیا اور اس کی قدر کرنے کی بجائے ہم نے کیا کیا کہ اسے جیل میں ڈال دیا اور یہ صورتحال ہے لیکن وقت بدل گیا وقت بدلتے دیر نہیں لگتی عمران خان کا صبر و استقامت آخر کام آ گیا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اب عالی عدالتیں اس سارے کیس کو اس سارے بیانیے کی دھجیاں اڑا رہی ہیں جس کو بنیار بنا کر عمران خان کا اور اس کی پارٹی کا راستہ رکا گیا ڈان نیوز کی رپورٹ آخر میں جاتے جاتے سن لیں ناظرین کہ وفاقی حکومت نے مختلف پاور پلانٹس کو ادائیگی کے لیے رواہ مالی سال دو ہزار اکانوے ارو روپے کی کیپیسٹی پیمٹس کا تخمینہ لگایا ہے اس بڑی رقم میں جو پلانٹس کے لیے سب سے زیادہ چار سو پینسٹھ ارب ستر کروڑ روپے کی کیپیسٹی پیمٹس کا تخمینہ ہے پن بجلی پلانٹس کی کیپیسٹی پیمٹس چار سو چھالیس ارب ہے جبکہ جو پاور پلانٹس کی دوسرے ہیں ان کی تین سو پچانوے ارب چالیس کروڑ روپے ہیں تھرکول پاور پلانٹس کے لیے دوسرے چھپن ارب روپے ہیں ایلین جی پلانٹس کے لیے ایک سو اٹھ سٹھ ارب روپے ہیں اسی طرح جو ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے کے لیے ایک سو اٹھ سٹھ ارب روپے ہیں اور جو فرنس آئل سے چلنے والے ہیں ان کے لیے اکاسی ارب روپے ہیں تو ناظرین یہ ساری کمپنیاں انہی حکمران ایلیڈ انہی خاندانوں کی ہیں اور کس طرح کپیسٹی پیمنٹ کے نام پر عوام کا خون جوڑا جا رہا ہے انشاءاللہ عمران خان آئے گا تو اس معاملے کو بھی کسی نتیجے پر پہنچتا ہوا آپ اور ہم سب دیکھیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ